یہاں سیلاب سے حالات خراب ہو گئے ہیں ہرشیارپور میں حالات خراب ہونے کے بعد مورچر سبھاننے کے لیے فوج کو بلائے گیا ہے دراصل پانگ ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے بعد پنجاب کے کئی اصلا میں سیلاب آ گیا ہے جس سے کئی گاؤں پانی میں ڈوب گئے ہیں تو ایک طرف ہمارچر پردیش کے دوسرے طرف اسی کے نزدیکی سٹا ہوا پنجاب بھی اس وقت شدید پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے حالات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ سی ایم کو بھی زمینی ستح پر اترنا پڑا اور کئی ڈاکوں کا جا کر بھگونت ماننے دورہ کیا اور متاثرین سے بات چیت کی انہیں یہ کہندہانی کرائی کہ حالات جن سے جلد معمول پر لائے جائیں گے جو کہ پانگ ڈیم سے پانی چھوڑا گیا تھا اور جس کا پانی پنجاب کی طرف چھوڑا گیا تھا اور ایسے میں پنجاب کے کئی نچلے علاقے جو اسپاس زرندی کے ہیں وہ پانی میں ڈوپ گئے ہیں لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اور لگاتار ریسکیو آپریشن دیکھنا ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے اور اس کے لیے فوج کو بھی بلایا گیا ہے ماشل میں لگاتار تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوسرے طرف پنجاب کے کئی زلے بھی سیلاب کی زد میں ہے کئی گاؤں پانی میں ڈوپ چکے ہیں تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوج کے اس طرح سے ریسکیو آپریشن چلا کر لوگوں کی مدد کر رہی ہے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر محفوظ مقام پر لائے جا رہا ہے تو وہی حالات کے جائزہ لینے کے لیے پنجاب کے سی ایم نے بھی کئی علاقوں کا دورہ کیا وہاں پر متاثرین سے بات کی اور ان کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی دھیرے دھیرے اتر جائے گا تو حالات معمول پر آ جائیں گے لیکن فرحال پانگ ڈیم میں پانی کی ستح زیادہ بڑھ گئی تھی جس کے چلتے پانی کو چھوڑا گیا اور پانی پنجاب کے کئی علاقوں تک پہنچا جس میں کئی زلے متاثر ہوئے ہیں نچلے علاقوں میں زیادہ تر پانی بھر گیا ہے جہاں پر فوج کی مدد سے ریسکیو کیا جا رہا ہے